سارا کچھ پاک ہے تقریبا گیس کا بیل پانی کا بیل ہے یہ بجلی کا بیل ہے تو آپ کو پتہ یہ بہت زیادہ آتے ہیں کہاں سے لے کر آئیں اتنے منگیائی ہو گئی ہے سبزی کھانے کے لیے یہ سو روپیہ تھا آج میں نے سبزی لے کر آئے ہوں بڑی مشکل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے مبین علی اور میری یوٹیوب چینل کا نام ہے مبین کے آواز آپ کو میرے ساتھ ایک بزرگ انکل اور ایک امہ جی نظر آ رہی ہوں گی ان کی بہت دکھی کہانی ہے یہ پہلے صحیح ہستے بستے گھر میں رہ رہے تھے بہت خوش تھے اپنی زندگی گزار رہے تھے لیکن نو مہینوں میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کو فالج ہوا اور یہ ویلچیر پہ آگئی کچھ کر نہیں سکتی آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی جو کچھ کرتے ہیں یہ خود ہی اپنی بیوے کا سب کچھ کرتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے ساتھ اٹھ سال کا بیٹا ہے اپنے والد والدہ کا سہارا نہیں بان سکتا ابھی بچہ ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اور یہ جو ہیں یہ پینٹ کا کام کرتے ہیں یہ انکل جی اور ان کا گزارہ نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ سارا دن تو مجھے اپنی بیوی کی دیکھ بیل کرنے میں گزر جاتا ہے میں کام کیسے کروں اس کے ساتھ باقی سٹوڑی جانتے ہیں ان کی زبانی اسلام علیکم انکل جی علیکم اسلام جب بس پیم لے کر گیا ہوں تو کوئی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لیکن میں نے وہاں سے تقریباً بارہ تیرہ دن رکھا ہے جتنے پیسے تھے میرے پاس اپنے جوڑے ہوئے وہ میں نے لگا دیئے اس کے بعد وہاں پہ کوئی علاج نہیں علاج بہت مہنگا تھا جس کی وجہ سے میرے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر میں یہ جنہ ہسپیٹل میں لے گیا جنہ سے بھی نہیں آرام آیا پھر میں جنرل لے گیا پانچ کے دن جنرل ہسپیٹل میں دکھا جہاں جتنے جوڑا تھا میں نے اس کا علاج کروایا ہے جس کی وجہ سے پھر نو مہینے منت ہو گئے ہیں ابھی بھی میں پچھلے دیڑھ ماہ کے بعد آیا ہوں ہسپیٹل سے تو میرے پاس تھے بارہ تیرہ ہزار رپیہ جوڑا تھا لیکن گھر کا خرچہ بھی نہیں چال رہا تھا جس کی وجہ سے میں پھر مجبور ہو کے گھر پہ آگئے ہوں اچھا گھر آپ لوگوں کا اپنے کے قرائے پہ رنٹ پہ ہے بھئی رنٹ پہ کتنا رنٹ دیتے ہیں دس ہزار رپیہ کرایا دے رہا ہوں دس ہزار تقریباً یہ تیرہ چھوڑا ہزار پہ پڑ جاتا ہے مطلب بل گیس کا بل بل یہ ایسی بس گزارہ چال رہا ہے کچھ لوگ بھی کر دیتے ہیں جو محلے دار محلے دار بھی یہ ہیں اور اس کے بجے سے کر دیتے ہیں کوئی دو ڈائی سو رپیہ دے دیتے ہیں کبھی جب ضرورت پڑتی ہے اچھا آپ کا پہلے کام کیسا جار رہا تھا جب ان کو فالج نہیں ہوا تھا دب آپ کی زنگی کیسی تھی پہلے اللہ کا شکر تھا کیونکہ میں خود زیادہ کمار رہا تھا ٹھیک ہے اور ایزے میں سیل مین تھا مارکیٹنگ کرتا تھا سگریٹ اور مانچس کی تو اس کی وجہ سے گھر کا سرکل اچھا چال رہا تھا جبکہ یہ بمار ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں گھر وہ کام بھی چھوڑ دی ہے اب لوگوں میں ہی نہیں ہوگئے ہیں کبھی دو تین گھنٹے چلے جاتا ہوں کچھ دو تین سو چار سو رفیاں مل جاتا ہے پھر گھر کے بھی آنا ہوتا ہے صفائی بغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے اسے بھی سامنا ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں میرے گھر کا نقشہ بھی اور ابھی بھی وہ پڑھی ہوئی ہے ابھی آنکے میں نے یہ صفائی بغیرہ کی ہے کیونکہ ظاہرہ کہ گھر میں بھی تھوڑی سی اللہ کی رحمت ہونی چاہیے تو وہ کپڑے پڑے ہیں ابھی آنکے اتارے ہیں میں نے گھر اچھا آپ مجھے بتائیں کہ پیٹا آپ کا کتنا چھوٹے ہیں تقریبا نو سال کا ہے تقریبا نو سال چھوٹا ہے ابھی مطلب کچھ کار نہیں سکتا بھی بچے ہیں جی کیا کون سے کلاس میں بھارتا ہے وہ پانچ میں کلاس میں ہے اچھا گورنمنٹ سکول میں ہے کہ پیورنمنٹ میں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اپنے گھر کا جو رینٹ ہے بجلی کا بل گیس کا بل اور آپ نے اپنا کھانا بھی پورا کرنا ہوتا ہے تو یہ پورا مہینے کا سرکیٹ آپ کا کیسے چلتے گھر کا ان کی دوائی بھی آپ نے لینی ہوتی زاہر سی بات ہے یہ وہ دیتے ہیں کچھ لوگ یعنی کہ جیسے اپنے محلے دار بھی ہیں تھوڑے کا رشتے دار بھی ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں گزارے لہک ایسے ہی بس دے دیتے ہیں کہ گزارہ ہو جاتا ہے چلے کوئی مجبوری ہے نا مجبوری کا نام پھر لینا پڑتا ہے مصلاب کچھ سپورٹ کر دیتے ہیں ہاں سپورٹ کرتے ہیں اتنی نہیں کرتے کچھ چار پانچ ہزار رپیہ کر دیتا ہے ہاں جی وہ جس کے ساتھ جاتا ہوں وہ بھی کچھ دے دیتا ہے مینے میں چار پانچ ہزار رپیہ چلو کہ اگر رنٹ کا کرایا تو دے ہیں آپ وہ کہتا ہے چچا ہے رنٹ کا کرایا تو دھو نا باقی اللہ مالک ہے سسٹم تو اللہ نے چلانا ہے کھانے کا اللہ نے وعدہ کی ہے کہ میں تمہیں رات کو کھلا کے سلاؤں گا جی تو آپ مجھے بتائیں جو لوگ آپ کو سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے سامنے کیا اپیل کرنا چاہیں گے یہی اپیل ہے کہ چلو میری وائف ہے تو اللہ کے نام پہ ہمیں مدد کرنی چاہیے تو اللہ نبی کے صدقے کر کے جو بھی ہے سسٹم ہم لوگ اتنا نہیں کمان سکتے جتنا کا کھرچہ اس دور میں ہے جب یہ صحیح ہو جائے گی پھر اللہ تعالی ہمیں بھی حمد دے دے گا کمانے کے لیے تو ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کریں گے پھر جاتے لوگ کرتے ہیں امداد ہی ہے تو جس نے بھی کرنی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے کرنی ہے ہماری مدد ہے تو ناظرین اب ان کی اپیل ہے کہ ان کی آپ مدد کریں ان کی امداد کریں تاکہ یہ اپنی بیوی کا علاج کروائیں اور یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے کتنے کا علاج یہ تقریباً کافی مہنگا علاج ہے ڈاکٹر آپ کو پتہ ہی ہاں جی ڈاکٹر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی ہیں پیسے ہوں ہسپٹل میں لگ جاتے ہیں یہی ہے تو ان کی اپیل ہے کہ آپ ان کی زیادہ زیادہ مدد کریں نیچے ان کا نمبر شور ہے جتنے ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور انہوں نے بتایا کہ اگر ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو ہم میں بھی ہنس لائے گا کہ اب یہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہیں خود اپنی حفاظت کر سکتی ہیں اور یہ کام پر جائیں تاکہ مطلب کہ جب سے یہ بیمار ہوئی ہیں ان کا کام پر جانا بلکل ختم ہی ہو گیا ساری دیکھ بال ان کی یہ کرتے ہیں اور ان کو ٹائم نہیں ملتا کام پر جانے کے لیے اور ان کا کام بھی ٹھپ ہو گیا بانہ تیرہ ہزار ان کا پورا گھر کا رینٹ بجلی کا بل گیس کا بل ملا کے آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اپنا کھانا کیسے پورا کریں جو کوئی کام نہیں کرتا مرد اور بیٹا بھی ان کا ایک ہے لیکن وہ بھی چھوٹا ہے گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے پڑھائی کا شوک ہے بیٹے کو آپ پڑھتا ہے جی تو نظر نہیں جتنی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں یہ آپ کو دعائیں دیں گے اگر آپ کی ہیلپ سے کسی کی زین کی سور جاتی ہے تو اللہ آپ کو اس کا بہت تجر دے گا اسی کے ساتھ مجھے انکل جی کو اور آنٹی کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ ان کی ہیلپ ہوگی آپ سے اب ملیں گے شلنا نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ